جنگبندی موہدے کی خلاف فرزی سینئر بھارتی سپارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاز ریکارڈ کروا دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودری کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارت کی طرف سے 12 اگست کو لو سی پر جنگبندی موہدے کی خلاف فرزی کی گئی بھارتی پورسز کی بلا اشتیال فائرنگ سے دو معصوم شہری شدید زخمی ہوئے زاہد حفیظ چودری نے کہا کہ بھارتی قابض واج، ایلو سی اور برکنگ باؤنڈری پر مسلسل سبل آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے روہ برس بھارت ایک ہزار نو سو اکسٹھ مرتبہ سیس فائر موہدے کی خلاف فرزی کر چکا ہے بھارتی اشتیال انگیزیوں سے سولہ معصوم شہری شہید جبکہ ایک سو ساٹھ زخمی ہوئے بھارت کی جانب سے معصوم شہریوں کو جان بوچ کر نشانہ بنانا قابل مضامت ہے بھارت کی جانب سے اشتیال انگیزی دوہزار تین کے سیس فائر موہدے کی خلاف فرزی ہے بھارت کی اشتیال انگیزی خطے میں امن و استحقام کے لیے خطرہ ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ بھارت ان حرکتوں سے مقبوضہ کشمی کے صورتحال سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتا بھارت اقوام میں متحدہ سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت اور دوہزار تین کے سیس فائر موہدے کی پاسداری کو یقینی بنائے نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین ایک دار کے مناتی ہے اقوام میں وہ تہدہ فوجی مباسر مشن کو لو سی پر کام کرنے کی اجازت دے